اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حال آپ کو بگا ٹھیک ہو بھائی جی مجھے تو گصہ آ جا رہا تھا اس کی شکل دیکھ کہ یہ دیکھ سکتے ہیں سوہ بارہ ہو گیا اس کا آج پیپر ہے جو کہ ڈیڑھ بجے سٹارٹ ہو جانا ہے اور ہمیں جاتے جاتے گینٹا لگ جانا ہے کیونکہ ہم نے جو ہر ٹاؤن سے اندرون جانا ہے وہاں پر اس کا سینٹر بنا ہوا ہے تو بھائی جی اس کو میں بس یہی کہہ رہا تھا جلدی جلدی تیار ہو جا اور یہ بال بنا رہا تھا سپریے لگا رہا تھا جیسے وہاں پر لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہے اس لیے اتنا تیار ہو جا رہا ہے تو دسویں کلاس کا پیپر تھا بھائی جی تھوڑا لیٹ اپلوڈ ہو لڑا ہوں تو بھائی جی اس کو میں کہا رہا تھا جلدی جلدی اس کی شکل دے کا مجھے تو ویسے بھی غصہ آئی جا رہا تھا کہ اتنا لیٹ کر رہا ہے اور مجھے اٹھایا بھی ہے اور میں نے ناموہہ دویا ہے اور جب میں دیکھا ماں او ماں میری کے لڑے ہی تھی گئیم اور ساتھ ساتھ ہسی جا رہی تھی کہ میری تب دیکھا ہسی جا رہی تھا اور پھر جب اس کو دیکھا یہ میری باتیں سنی جا رہا تھا وہ میں نے کہا بھائی جی اپنا کام کرو اپنا کام جلدی تیار ہو جو جلدی 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 ایک ہورڈ ہنٹ لے لے جس کا مو چھوٹا ہے وہ ماسک بڑا ہے تو اس نے مو پہ پہنا ہے اور ٹائٹ لگے کھلا کھلا نہ لگے تو بھائی جی دونوں طرف سے گیڑا باندھے جس طرح اس نے گیڑا باندھ لی ہے تو اس طرح کور ہو جاتا ہے جس طرح اس کے ناپ کا ہی ماسک ہو یہ دیکھے تھا یہ کتنا نسخ اوڈ ر 식وہ اس کو میک ہے نکلو میرا پیج ہے اس کو تم رکھ لی ہے روی واغ رو میں جا کر خود رکھ کے ٹھیک ہے تو ان کو باش رو میں یہا ہے بہر نہ لگا کہ مکمل کے آج بھول کر تمہارے کو بگے تو یہ واغ رو میں جا کر پھر سے دیکھ لی را میں ایسی کرتا ہوتا تھا میں ثیورم رکھ دیتا تھا پوری پوری ٹپس میں باش رو میں رکھ دیتا تھا سکول میں سانچ جھو چلے اب چلتے ہیں اس کے ہم چھوڑنے جا رہے ہیں تو اس کے سینٹر میں اندرون والی سینٹر میں جاتا ہے تو پھر یہ آپ کو ملتے ہیں باقی موہ آتھا ہم نے دو اینی آسی ہی اٹھ کر چل جا رہے ہیں بھائی اس کو ہم نے اتار دیا یہ جا رہا ہے اندر پارک میں میں آکا بیٹھ گیا تھا میں نے کہا چلو یہاں پہ ٹائم پاس کا لیتے ہیں اگر میں گھڑ گیا پھر گیا لگے گا پھر آوں گا اس کو لینے تو میں نے کہا ہم تو سفر میں رہیں گے تو اس سے اچھا ہم پارک میں بیٹھ جاتے ہیں تین گھنٹے ہم نے پارک میں بیٹھنا تھا تو میں آپ کو بتاتا ہوں اب میں نے تین گھنٹے کیسے میں نے گزارے آپ لوگ مجھے بتائیں یہ بکڑا ہے یا بکڑی مجھے نشانی ان کی آتی نہیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ بکڑا ہے یا بکڑی لیکن یہ مجھے نظر آئی میں نے کہا چلو یہ ویلوگ میں دکھایا جائے بکڑا ہے یا بکڑی یا ان سے پوچھ لیا جائے کہ یہ کیا ہے کومنٹ میں آپ لوگ بتائیے گا میں سوچ رہا تھا کسی کو بلالو کہ اکیلا میں کیا کروں گا نہ میرے پاس نیٹ ہے نہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میں یہاں بیٹھ کر کیا کرتا رہوں گا تو پھر میں نے کہا کیسے بلاؤں نہ میرے پاس نمبر ہے سیم میں نہ میرے پاس نیٹ ہے تو میں نے کہا چلو رہنے دیتے ہیں اب ہم بیٹھ بیٹھ کر بھوڑ ہو گئے تھے ہم فورٹ سٹویٹ آ گئے تھے فورٹ سٹویٹ میں آ کر ہم نے یہ والی حویلیاں دیکھی ہیں بھائی یہ ہے حویلی پوری بہت ہی پڑھانے حویلیاں یہ وہ حویلی ہے جہاں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی خوشبو لگا کر آؤ نا کبھی تو جو اندرون آیا جنہوں نے فورٹ سٹویٹ نہیں دیکھی انہوں نے لہور ہی نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں نا جنہیں لہور ہی نہیں ویکھی ہو جمعہ ہی نہیں یہ ہے بھائی جی لہور کی حصورتی تو اب ہم اندر جاتے ہیں بادشاہی مسجد وغیرہ جاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں وزٹ کراتے ہیں فورٹ سٹویٹ کے گیٹ سے ہم اندر کو آئے تو وہ سامنے رہی بادشاہی مسجد وہاں پر بہت ہی زیادہ راشہ آپ دیکھ سکتی ہے تو یہ ہے بھی تین بجے کا ٹائم تو راشہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر زیادہ تر ٹور وغیرہ آ جاتے ہیں باہر فیصلہ باد گجرہ والی طرف سے نا ٹور وغیرہ آ جاتی ہیں لہور میں تو لہور میں رہنے والے تو اکثر آئی جاتی ہوتے ہیں ویکنڈ پر فیملی وغیرہ لے کر لیکن باہر سے ٹور وغیرہ آتی ہے یہاں پر بادشاہ مجید دکھاتے ہیں مناڑے پاکستان دکھاتے ہیں اور اب ہم فوڈ سٹریٹ سے واپس اپنی منزل پر پہنچ گئے واپس سوسی ٹھکانے پر آ گئے اور گرمی بہت زیادہ تھی ہم نے اپنی اپر اتار کر اوپر سٹ پر لے لیا تھا بہت زیادہ گرمی تھی اور ٹائم پچھے تھوڑا سا ہی رہا گیا تھا اور میری باہر نظر پڑھتی ہے اب بچوں کے یونی فارم پہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ٹور پر بچے آئے ہوئے تھے ٹڑی پو وغیرہ پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے لیکن لائنوں میں جا رہے تھے بہت تمیز سے جا رہے تھے اور یہ دیکھنے آئے تھے فوڈ سٹریٹ حویلی اور مناڑے پاکستان بادشاہ مجید شاہی قلعہ یہاں یہاں سے یہ بچے سارے گم پھٹ کر انجوائی کر کے واپس کو جا رہے ہیں اب دوبارہ ہم اسی کے سینٹر پہنچ گئے تھے اور اس سے پوچھا بھائی جی پیپر کیسا ہوا ہے کہتا ٹھیک ہوا ہے جیسے سلو مو میں اس نے بولا اب ہم جا رہے ہیں واپس گھر تو بھائی جی گھر آ کر پہنچے ہیں تو ماما نے رکھ دیا پہلے ہاتھ ہمارا کھانا ہے کہ صبح سے میرے بچے بہت بکھے ایک لیک پس میرا ایک لیک پس چھوٹے بھائی کا تو بھائی جی اب ہم کھانے لے گیا صبح سے ہم نے کچھ نہیں کھایا تو اب ہم کھانے لے گیا کھانا تو آپ لوگوں کو اگر بلوگ اچھا لگا ہو تو لائک منٹ شیئر سبسکرائب کر دینا سبسکرائب کرنے سے آپ کو یہ اچھا ہوگا کہ کل والا آنے والا بلوگ آپ تک پہنچ جائے گا اللہ حافظ